بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں خوش آمدید آج میں بنا رہی ہوں پالک افتاری میں آج پالک ہوگی تو میں نے دھو گٹی پالک لی اور اس کو دھو کر اچھی طرح کٹ لیا اور اس کے بعد بھی دھویا کافی مٹی نکلی اچھے سے دھو لینا آپ نے بھی اور پانی نچوڑ دیا ایک دیچکی میں میں نے دال کے لگ دیا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے لسن کی 10 سے 12 کلیاں ایک بلکل چھوٹی سی پیاز اور دو در ٹی مارٹر یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت آسان طریقے سے پالک بناؤں گی اچھی لگتی ہے افتاری میں اس طرح کی پالک اور اب یہاں میرے پاس مسالے جو ہیں فی الحال نمک حسوزائی کا میں نے ایک چاہ کا چمچ لیا ہے آپ اپنی مرضی سے لے لیں دھنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ دھڑا میرچ یعنی کے کھڑی ہوئی لال میرچ آدھی چاہ کی چمچ نمک اور امیر صاحب اپنی مرضی سے لے لیں یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ابھی میں اس میں ایک گلاس پانی ڈالوں گی اس کو میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں ایک گلاس اور اس کو میں ڈھک کے رکھ دوں گی جب تک کہ اس کا پانی اتنا ہو جائے کہ ہم اس کو باقی اس کے کام کرسے اور پالک اچھے سے گل جائے تو ڈھک کے سلو فلم پر ہم اس کو پکائیں گے تقریباً آدھا گھنٹہ لگے گا دیکھیں آدھے گھنٹے میں پالک ہماری مکمل طور پر الحمدللہ گل گئی اور پانی ہی دیکھیں بس اتنا پانی اس میں موجود ہے تھوڑا سا تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کو گھوٹ لیں گے اس طرح گھوٹ لیں گے اس میں تھوڑا سا پانی موجود رہنا چاہیے وہ اس لیے کہ میں آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ کس لیے بہت مزی کی پالک پیار ہوتی ہے بہت ہی مزہ آتا ہے اس کو کھا کے تو یہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی پالک ہے تو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ نے ٹرائی کیا تو آپ کو کیسی لگی یہ ریسی پی اور ویڈیو کو پلیز اینڈ تک دیکھا کریں لائے کمنٹ شیئر لازمی کیا کریں نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے اس میں ہم شامل کریں گے تھوڑا سا آٹا گندھوں کا آم جو آٹا ہوتا ہے تقریباً ایک دو مٹھی آٹا ہم شامل کریں گے یہ پانی اسی لئے ہوتا ہے اس میں تاکہ یہ آٹا جو ہے وہ اس کو ملائم بھی کر دے گا اور گھوٹ بھی دے گا صحیح طریقے سے اور پالک جو ہے آپ کی بلکس صحیح گلی بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو آرام سے پیس سکے اور یہ پانی جو ہے وہ اسی لئے ہے وڈیوں کہ ہم اس میں آٹا ڈالیں گے تو یہ بہت جانے ہو جائے اور اس کے بعد میں اپ!' کو بتاہوں گے یہ بہت جانے ہو جاتا ہے اس کو gھوٹے کا بعد میں آپ کو بتاہوں گے کہ کیا کرنا ہے ایک مٹھی آٹا لہا م vestی contain چاہیے تھوڑا Holzہ سا کر کے ڈالیں گے اگدم سے نہیں ڈالیں گے اس کو بہت اچھا سا پیس نیئے پیس راہاں اچھے سے گھوٹ لیں گے آٹا ججلدی گھوٹ نہ ملتی ہوں اس کو اچھا سا گھوٹ لیا ہے 5-6 منٹ لگی ہے بہت اچھا سا گھوٹ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی کیونکہ یہ گاڑا ہو گیا ہے تو تقریباً آدھا کپ میں نے پانی ڈالیا ہے اس میں اور نیچے فلیم جو ہے وہ میں نے آن کر دیا ہے اور اس کو مکس کریں گے پانی کو اور اس کو سلو فلیم پر ماز پینٹ پکنے دیں گے تاکہ جو آٹا ہے ہمارا وہ اچھا سا پک جے گھل جے اچھا سا آٹا کچھا نہ رہے اس میں مرنہ کچھ آٹے کی سمیل آتی ہے تو جتنا ٹھیک رکھنا ہے آپ نے یہاں پر آپ اتنا پانی ڈال سکتے ہیں اب یہ 5 منٹ پکے گا بھی آٹا اچھی طرح پکنا چاہیے اور جب تک یہ پکتا ہے ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں جی تو دیکھیں پالک جو ہے وہ پک رہی ہے ہلکے ہلکے سے اور نیچے نہ لگے کیونکہ آٹا ہے وہ نیچے چپکتا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے چمچ جو ہے وہ چلاتے رہنا ہے تاکہ آٹا جو ہے وہ نیچے نہ چپکے تو اچھی طرح پکانا ہے تو یہاں پر میں نے ایک پین میں گھی ڈال کے رکھ دیا ہے تقریباً آدھے کپ سے تھوڑا کم ہے آپ جتنا چاہیں اس میں گھی ڈال سکتے ہیں دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں زیادہ اچھا فلیور آئے گا ہری مرچوں کو میں نے دو ہری مرچوں کو کٹ لگا لیا ہے بیچ میں میں نے وہ ڈال دی ہیں یہ دیکھیں کٹ نظر آ رہا ہوگا آپ کو یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح میں نے کٹ لگا لیا ہے اور ہری مرچ کو میں نے ایسے کٹ لیا ہے اس سے بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور بہت اچھی خوشبو آتی ہے ہری مرچے جب آپ یہ فرائی ہوئی بھی ہے ہری مرچے جب آپ کھاتے ہیں ساک کے ساتھ نیوالے میں رکھ کے تو یقین کریں کہ بہت ہی سپردہ سٹیسٹ جو ہوتا ہے ہری مرچوں کو ہم براؤن کریں گے لیکن پہلے ہاف براؤن کریں گے کیونکہ ہم نے باقی چیزیں بھی اس میں ڈالنی ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ ہری مرچے جو ہے وہ اس طرح کی ہاف براؤن ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں لیسن شامل کروں گی لیسن بھی آپ اپنی مرضی سے کونٹیٹی میں ڈال سکتے ہیں میں نے چار جوے تھے بڑے والے وہ میں نے چاپ کر رہی ہیں مجھے لیسن اس میں کچھ زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس لیے میں تھوڑی زیادہ کونٹیٹی میں ڈالتی ہوں آپ کی مرضی ہے آپ کم ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ کم ڈال سکتے ہیں اور زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں مزے کا لگتا ہے بہت زیادہ تو ہم لیسن کو بھی فرائی کریں گے ساتھ ساتھ ہماری مرچوں کا کلر جو ہے وہ اور زیادہ ڈالک ہوتا جائے گا بڑی کرسپی کرسپی سی ہری مرچوں ہو جاتی ہیں بلاتے رہیں گے زرہ کیونکہ ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے کچھ لیسن کے پیس جو ہے وہ زیادہ براؤن ہو جاتے ہیں اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ کچھ ہی رہتے ہیں تو اس لیے ہم نے سلو فلیم پر کریں گے ہم یہ کام کیونکہ لیسن جو سلو فلیم پر ہوتا ہے وہ زیادہ کرسپی ہوتا ہے تو پھر کرسپی کرسپی لیسن جو ہے وہ زیادہ مزے کا لگتا ہے تڑکے میں ٹرائی کر لیجئے گا آپ یہ بات یاد رکھئے گا اچھا اب میں اس میں آدھی چائی کی چمچ جو ہے نا سفیز زیرہ ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں کیونکہ اس زیرے کا ٹیسٹ بھی اس میں بہت ہی زبردست لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے دیکھا آپ نے کہ ہری مرچیں بھی جو ہیں وہ کس طرح ڈارک ہوتی جا رہی ہیں اور بہت ہی مزے کی ہو رہی ہیں کرسپی کرسپی میرے موں میں پانی آ رہا ہے لیکن ابھی میں اس کو کھا نہیں سکتی ہوں کیونکہ میرا روزہ ہے تو افطار کے بعد ہی اس کو چکھیں گے ہ چیز ری جو ہے نیسن ری ہلکے سنبہ 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 ہو رہا ہے بہت بیٹھ بڑا پھرسپی کرسپی سا ہو رہا ہے ایو اپنے تھوڑا سا زیرہ کم لگ رہا تھا اور وہاں پر ہماری پالک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے ایو میری ننگلی ہو رہی ہیں اس میں مسالے بھی میں کتنے کم استعمال کیے ہیں کم مسالوں میں بن جاتا ہے اور بہت آسان سی ریسپی ہے بہت آسان سی ترکیب ہے ابھی تھوڑا سا اور کریں گے براؤنس کو یہ دیکھیں الحمدلللہ ہمارا ترکت تیار ہو چکا ہے فلیم میں نے آف کر دیا ہے اور میں پین کو اٹھا رہی ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں نے ڈال دیا اور تھوڑی دیر ایسے رکھا تاکہ گھینا ایس کا اور اس کو ہم لکس کریں گے تاکہ ہر جگہ ترکا جو ہے وہ پہنچ جائے اور مزے کا ایک پلیور آج ہے مجھے بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے اس وقت اور مکھن ڈال کے کھائیں آپ اس کے پر دیسی گھیل ڈال کے کھائیں یقین کریں کہ آپ بہت زیادہ کھانا کھا لیں گے اچھا جی ترکا لگ گیا ہے میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار زائکے دار کسن کی پالک جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تو اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا کمیٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی ہے اور نئے آنے والے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں تو نوٹفکیشن مل جائے آپ کو اس کا تو ضرور ضرور آپ نے یہ ریسیپی ٹرائی کرنی ہے بہت ہی مزیدار بہت زائکدار بنتی ہے تو اگلی ویڈیو تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے لیکن ایک بات آپ سے کہنا نہیں بھولوں گی کہ پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم جلدی سے پورا ہو جائے اور میرا چینل مونیٹائز ہو جائے کیونکہ میں بہت محنت کر رہی ہوں اور چینل جو ہے وہ مونیٹائز نہیں ہو رہا تو میرا واش ٹائم پورا نہیں ہو رہا تو پلیز آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ واش ٹائم پورا ہو اور لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں کمنٹ بھی کیا کریں تو اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ